اسلام علیکم نمستے ساتری اکال میں ہوں سرفال بگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپنے اس چینل میں برسگیر پاکو ہند کے فلمی ستاروں کے بارے میں بات کرتا ہوں ڈائریکٹرز اور پروڈیسرز کے بارے میں بات کرتا ہوں میزشنز اور ڈانسرز کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ایسے تمام لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں جن کا تعلق کس نہ کس طریقے سے برسگیر پاکو ہند کی فلمی دنیا سے ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیلئے تاکہ میری اصلاحظائی ہو یہ سلسلہ میں نے 1913 سے شروع کیا تھا اور اب تک میں 1943 تک پہنچا ہوں اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلے گا آج جس فلمی شکیت کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے بپن گپتہ اب 27 اگست 1905 کو بنگال میں پیدا ہوئے بنگالی فیملی میں محروت میں پیدا ہوئے 27 اگست 1905 آپ کے والد صاحب کا نام تھا ترلوکیا ناد گپتہ اور آپ کی والدہ کا نام تھا کھیمن کاری دیوی آپ کا خاندان میروت سے بعد نے برکپور آ گیا اور بپن نے وہاں پہ چنسورہ ٹریننگ سکول میں ٹریننگ حاصل کی اس کے علاوہ برکپور گورنمنٹ ہائی سکول میں تعلیم حاصل کی آپ نے بہت چھوٹی عمر میں ہی ریڈیو سٹیشن میں کام کرنا شروع کر دیا تھا آپ نے 1934 میں شروع کیا اور اس کے بعد آپ سٹیج آرٹیس بنے آپ نے تیس سال بمبی میں گزارے اور آپ نے آپ کو ایک اداکار کے طور پر منوایا آپ کی پہلی ہندی فیلم تھی شیری رامانوج جو کہ 1943 میں ریلیوز ہی لیکن بنگالی ہندی فیلموں میں آنے سے پہلے بپن گپتہ نے بنگالی فیلموں میں کام شروع کیا اور آپ کی فیلم چوکر بالی جس کو سوٹوسین نے ڈیریکٹ کیا تھا 1938 میں ریلیوز ہی اور اسی طرح آپ نے 1934 میں فیلم نوری میں ایز ای ہیرو بھی کام کیا اور 1934 سے لے کے 1979 تک آپ نے کم اویش 300 فیلموں میں کام کیا جن میں 126 ہندی فیلمیں ہیں اور باقی بنگلا فیلمیں ہیں بنگلا فیلمیں جن میں جوانی کے ریت نمائی سنیاسی لگان پجاری یہ ساری فیلمیں بنگلا ہیں جو بنگلا زبان میں ریلیوز ہی اور بعد میں بھی آپ بنگلا فیلموں میں کام کرتے رہے جن میں نگینہ شامل ہے بپن گپتہ کے جو مشہور کریکٹرز ہیں جس میں آپ زمیدار بنتے گرینڈ فادر بنتے بزنس مین بنتے اور آپ کی پرسنیلٹی اس کی سمکتی آپ کی شخصیت اس کی سمکتی کہ آپ کو اس طرح کے رول اس طرح کے رول اچھے لگا کرتے آپ کی شخصیت میں بھایا کرتے اور کچھ فیلموں میں آپ کی جو بنگلا فیلم ہیں ان کو ڈب کرنے کے لیے آپ کے آواز بھی استعمال کی گئی انیس سو چونسٹھ میں نائیٹین سکٹی فور میں آپ نے ایک فیلم ڈائریکٹ کی فیلم کا نام تھا دال مکالا پروڈوس کی اور اس کو ڈائریکٹ سیتین بوس نے کیا جیسا کہ میں نے آپ کو تاہیے آپ نے تین سو سے زیادہ فیلموں میں کام کیا اور آپ ایک لمبی عرصے تک فیلمی دنیا سے منسلک رہے آپ کے یہ آخری فیلم تھی جو نائیٹین سیوٹی نائی میں ریلیوز ہی بومبی کی فیلموں کی تفصیل میں آپ کو بات میں بتاؤں گا آپ نے آنا پورنا دیوی سے شادی کی اور آپ کے بیٹے نے کجری سے شادی کی جو کہ ایکٹر سنگر سلیش مکر جی کی بیٹی ہیں وہ بھی ادھاکارہ بھی تھی بیپن گپتہ نو ستمبر انیس سو اکاسی کو کلکتہ میں فوت ہوئے نائن سیپٹیمبر نائنٹین ایٹی ون اب آتے آپ کی فیلم کی طرف جن فیلم نے آپ آپ نے کام کیا بنگلہ فیلم کا میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کو ہندی فیلم کے بارے بتا تھا ہوں جن میں انہوں نے کام کیا بنگلہ فیلموں میں کام کرنے کے بعد بیپن گپتہ نے ہندی فیلموں میں کوشش کیا اور آپ کی پہلی ہندی فیلم تھی شیری رامو نوجہ جو نائنٹین فorkی ثری میں ریلیز ہوئی نائنٹین فرٹیفائی میں آپ نے فیلم پربو کا گھر میں کام کیا نائنٹین فورٹی سکس میں آپ نے چار فیلمیں کیں گوالن پجاری راجیتند جاراج پتانی سلی نائنٹین فورٹی سین میں آپ نے دو فیلمیں کیں کون ہمارا لاکھوں میں ایک نائنٹین فورٹی ایٹ میں آپ نے چار فیلمیں کیں انجان گھر پردیسی ماما سبہ سچی سوائم صدھا نائنٹین ففٹی میں آپ نے دو فلمیں کی بنیاد وفا نائنٹین ففٹی ون میں آپ نے اسی طرح دو فلمیں کی نگینہ شبستان نائنٹین ففٹی ٹو میں آپ نے چھے فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں امبر ویڈیو باورا جل پری راجہ حریش چندرہ ساکی تماشا نائنٹین ففٹی ٹری میں آپ نے اسی طرح چھے فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں ہری درشن ہزار راتیں لہرے ناگ پنچمی نیا راستہ شگفہ نائنٹین ففٹی فور میں آپ نے چھے فلموں میں کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں بادبان جاگریتی کستوری مسمالہ پریزنر آف گول کونڈا راج یوگی برترواری نائنٹین ففٹی فائی میں آپ نے کئی فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں آج کی بات بہو بندش چراغ چین گنگا میہا پتت پون راج کنیا شکار شری کرشنا بھکتی وی راج پتانی ومن اوتار نائنٹین ففٹی سکس میں آپ نے پانچ فلمیں کی چھے فلمیں کی ان کے نام کچھ ایسے ہیں چندر کانتا دیوتا درگیش نندنی درگیش نندنی پریوار سیلاب تاج نائنٹین ففٹی سین میں آپ نے اسی طرح کئی فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں بھابی ایک گاؤں کی کہانی ایک جھلک مسافر نوشیروان عادل پائل سنت رگو سورنا سندری نائنٹین ففٹی ایٹ میں اسی طرح آپ نے کئی فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں امر دیپ دو پھول راج تلک رام بھکتا وی بی سن سویرا سونوہ سال گری لکشمی نائنٹین ففٹی نائن میں اپنے ایک فلم کی فلم کا نام ہے جاگ اٹھا انسان یا انسان جاگ اٹھا نائنٹین سکٹی میں اپنے چار فلمیں کی بے وکوف گئرل فرینڈ جادی نوٹ ماں باپ نائنٹین سکٹی ون میں اپنے چار فلمیں کی ان کے نام کچھ ایسے ہیں گھرانا جے چٹوڑ رام لیلا سسرال نائنٹین سکٹی ٹو میں اپنے فلم سو تیلا بھائی میں کام کیا نائنٹین سکٹی ٹری میں اپنے تین فلمیں کی گاؤدان گھرستی جے جگرنات نائنٹین سکٹی فور میں اپنے فلم دال میں کالا میں کام کیا اور یہ فلم اپنے پروڈوس بھی کی نائنٹین سکٹی سکٹی میں اسی طرح آپ نے کئی فلموں میں کام کیا امرا پالی بیوی اور مکان نیتا جی سبحانس چندر بوش نائنٹین سکٹی سین میں اپنے پانچ فلمیں کی آگ چندن کا پالنا منجلی دیدی رات اندھیری تھی وہ لڑکی نائنٹین سکٹی ایٹ میں اپنے پانچ فلمیں کی آشیرواد کہیں دن کہیں رات راج اور رنک رانی چندر وطی سوہاگ رات نائنٹین سکٹی نائن میں اپنے پانچ فلمیں کی ان کے نام کچھ ایسے ہیں بالک چندہ اور بیجلی پیار کا سپنا ستی سلوچنا توفان نائنٹین سیکٹی میں اپنے چار فلمیں کی ان کے نام کچھ ایسے ہیں احسان حریش چندرہ تارہ مطی جیون مرتیو کھلونا پرسکار نائنٹین سیمٹی ون میں آپ نے تین فلمیں کی ایک پہلی مریادہ پیار کی کہانی نائنٹین سیمٹی ٹو میں آپ نے پانچ فلمیں کی ان کے نام کچھ ایسے ہیں بابل کی گلیا بہو ہو تو ایسی ایک بار ایک بار مسکرہ دو مالک میرے بھئیا وفا نائنٹین سیمٹی ٹری میں آپ نے فلم پیاسی ندی میں کام کیا نائنٹین سیمٹی فور میں آپ نے تین فلمیں کی کسوٹی پھر کب ملو گے تری مورتی نائنٹین سیمٹی فائی میں آپ نے چھ فلمیں کی فلموں کے نام کچھ ایسے ہیں انگارے گنگا کی قسم کالا سونا کہتے ہیں مجھ مجھ کو راجہ لاو ان بومبے سنکلپ نائنٹین سیمٹی سکس میں آپ نے فلم عرم میں کام کیا نائنٹین سیمٹی آن میں آپ نے فلم دل اور پتھر میں کام کیا نائنٹین سیمٹی ایٹ میں آپ نے دو فلمیں کی آنکھیں دیکھیں ساون کے گیت نائنٹین سیمٹی نائن میں آپ نے دو فلمیں کی جے بابا بدیانات قانون کا شکار قانون کا شکار آپ کی آخری فلم تھی یہ تھا ایک مختصر سا تعرف ماضی کے پرانے ذکار بیپن گپتہ کے بارے میں ویڈیو کا اختیام کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ سے کونگا میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ